روکتہ آسرام نیرم دوبے یہ کہتے ہوئی کہ اب اس فیصلے کو آگے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا لیکن اکڑ ابھی بھی نہیں گئی ہے میڈیا ٹرائل کو دوشی قرار دیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ گواہوں کو مروا دیا گیا ہمارے اوپر آروپ لگا دیا گیا سمباتتہ جیتیندر ڈوڈی سے اور زیادہ جانکائی لیتے ہیں جیتیندر کیا کچھ آدھار بتایا کورٹ نے اس فیصلے کے پیچھے اس تجا کے پیچھے جی اپورو جو سجا سنائی گئی ہے مدوسودان سرما نے سجا سنائی آتارام کو عمر گہد اور خلپا کو اور سرد کو 20 سال کی سجا سنائی ہے جیسے ہی سجا سنائی آتارام ستر بتا رہے گا آتارام لو پڑے ہیں یعنی جو یہ سارا جو بیتلا سنایا گیا ہے ان کو سجا سنائی گئی ہے ان کے پیچھے میڈیا کا سب سے بڑا میڈے سکائل بتائی جا رہی ہے کہ میڈیا میں اس ماملے کو جادہ ہو اور اس کی وجہ سے مجھے اس طرح کی سجا جاتا بگرنی پڑی اور یہ جو سجا ہو رہی ہے میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے یعنی جو سجا ہوئی ہے اب عمر قید آتارام کو جیل میں ہی بتانا پڑے گا جی اپورو تو عمر قید ہو گئی ہے اب وہ ساری عمر جیل میں ہی بتانی پڑے گی آتارام کو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہمارے سنبادہ تھا جیتندر آپ کو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آسارام رو پڑے میڈیا ٹرائل کو اس کے لیے دوشی قرار دیا لیکن یہ بھول گئے کہ کوٹ گواہوں دستاویزوں کے مدنظر فیسطہ دیتا ہے کسی ٹرائل کے مدنظر نہیں میڈیا ٹرائل پر دوش مڑھا جا رہا ہے پر وقتہ بھی کہہ رہی ہیں نیرم دوبے بھی کہ میڈیا ٹرائل کی وجہ سے ہمارے گواہوں کو مروا دیا اور اس کے بعد ہمیں پر آروپ لگا دیئے تمام ایسی باتیں ہیں جو ابھی بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں کہ آخر کار اتنی آخر کس بات کی جیتندر ابھی وہاں پر کیا کچھ ستی ہے اب کیا ہوگا آگے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے گی اس پیسے کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں آسارام کے وہاں پر جو چودہ چودہ وکیل ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ کب ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے گی کیا کچھ آگے کا پروسس ہوگا جی بلکل آسارام کے جو وقیل ہیں وہ انہوں کا کہنا یہی ہے کہ اب ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے آسارام کو جو ہے ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے اس پیسے کو کیونکہ یہاں پر جو سجا سنای گئی ہے وہ امرقیت کی سجا سنا دی گئی ہے اب ان کا اگلا قدم یہی ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ اپیل کریں گے جو سمرتک وہاں پر موجود تھے آس پاس کیا کچھ اب کیونکہ امرقیت کی سجا اب کیسا ریاکشن ان میں کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ سمرتک جو ہے اپدرب بھی مچا سکتے ہیں جیسا کہ بابا رام رحیم کے کیس میں دیکھا گیا ان سے نپٹنے کے لیے وہاں پر کیا کچھ اس سے دیا جی اب جو رام رحیم میں ہوا تھا وہ اسی کو جیان میں رکھتے ہوئے جھوڑپور پولیس پہلے ہی الیڈ ہوگی تھی انہوں نے جھوڑپور پولیس نے 1444 لگا جی تھی اور جو فلیگ مارچ بھی کیا یہاں تک دکھنیاں بھی جنات کی گئی اور اس دن سے نپٹنے کے لیے پوری پولیس کی اور سے پورا پریاد کیا گیا لیکن سکتر بتا رہے تھے کہ آتاران کے جو آتاران میں وہاں سے ایک بھلپ جاری کیا گیا اور اپنے سمرتکوں کو اسے کہا گیا کہ کوئی جوڑپور نہیں پہنچے کوئی جیل کے باہر نہیں پہنچے آپ جہاں ہیں وہی پہ بھی انوشتان کرے یگیا کرے اور باپو کو بڑی ہونے کے لیے پراپنا کرے یعنی جو آتاران کے سمرتک تھے وہ جوڑپور کم پہنچے اپنے جہاں بھی تھی ہے وہ انوشتان میں لگے ہوئے تھے اس وجہ سے کوئی اپنی اگردہ کوئی سماؤں نہ بھی بن رہی ہے جوڑپور میں لیکن اس کے باپ جو دیکھا کہ آٹھ لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا جو سڑک پر اپترم مچانے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھی آپ سے یہ بھی جانکاری چاہیں گے جو دو آروپی ہیں سہے آروپی شلپی اور شرط چندر ان کا اب کیا ہوگا انہیں کب پولیس حراست ولگی کب گرفتار کرے گی کہاں پر انہیں رکھا جائے گا کون سے جیل میں رکھا جائے گا جیل میں رہنا پڑ چکتا ہے اور یہ پڑ چکتا ہے موسیقی